بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کلک نیڈ پر آپ سب کو خوش آمدید امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے کلک نیڈ لے کہا جی آپ کے لئے رس مرلے کا کمرشل پلوٹ دو عدد شاپس کے ساتھ انتہائی بہترین لوکیشن پر جہاں تک اس کی لوکیشن کی بات کریں تو لوکیشن اس کی ہے جی مین ایم ڈی اے چوک سے ایکسائز روڈ کے اوپر جو روڈ پل برارہ والی سائیڈ پر جا رہے تو آپ کو اس روڈ کے وزٹ بھی کرواتے ہیں اور ساتھ میں ان شاپس کا اور اس پلوٹ کا بھی وزٹ کرواتے ہیں یہ وہ روڈ ہے جو بلگشت والی سائیڈ سے پل برارہ آرہا ہے پل برارہ چوک سے تھوڑا سا آگے یہ پلوٹ ہے کمرشل پلوٹ یہ پل برارہ چوک ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ رائٹ سائیڈ کے اوپر آپ کو فارمیسی ملتی ہے مین روڈ ہے بہت بڑی مارکیٹ ہے اور یہ پی ایسو کا پیٹرول پمپ پل برارہ چوک کے اوپر اور اسی لائن میں آپ کو ریسٹرینٹس فارمیسی اور ہر طرح کی شاپس بنی ہوئی ہے ورکشاپ وغیرہ بھی بنی ہوئی ہے اسی روڈ کے اوپر بہت سارے پرائیویٹ ہاسپیٹلز بھی بنے ہوئے یہ پلازہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ پلازہ بنایا گیا اسی روڈ کے اوپر اور اس پلازہ اگر ہم بات کریں مسافت کی تو یہاں سے گلگشت بھی تقریباً دس سے بارہ منٹ کی دوری پر ہے اور ائرپورٹ کینٹ اس کا بھی میکسمم فاصلہ ادھر سے دس سے پندرہ منٹ کا فاصلہ ہے بہت ہی زبردست لوکیشن ہے یہ یہ آپ روڈ کا ویو بھی دیکھ سکتے ہیں بہت بیزی روڈ ہے بلکل مین روڈ کے اوپر ہی یہ پلازہ ہے دو عدد شاپس آلریڈی بنی ہوئی ہیں اس میں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سامنے آپ کو نظر آرہا ہوگا یہ دو شاپس جو نظر آرہی ہیں یہ اسی پلازہ کے ساتھ ہی ہیں اور اوپر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اوپر بھی ایک روم واشروم بنا ہوئے چلیے آپ کو جو ہے پلازہ اندر سے دکھا دیتے ہیں اس کے بعد آپ کو یہی روڈ جو سیدھا ایم ڈی اے چوک جاتا ہے ایم ڈی اے چوک سے کچاری اس روڈ کا بھی آپ کو جو ہے ویزٹ کروائیں گے اس پلازہ کا سائز ہے 34x80 یہ پلازہ آپ دیکھ سکتے ہیں بزنس پرپس کے لحاظ سے بہت زبردست جگہ ہے یہ اگر آپ اس کو رینٹ آؤٹ بھی کرنا چاہیں یہ جو ملٹی نیشنل کمپنی ہیں یا بینکس بگرہ ہیں ان کو آپ رینٹ آؤٹ بھی کر سکتے ہیں گیسٹ ہاؤس بھی بنایا جا سکتے ہیں اس کے علاوہ دپارٹمنٹل سٹور فرنچائز وغیرہ ویر ہاؤس کسی بھی قسم کا کمرشل کام آپ کر سکتے ہیں بہت زبردست لوگیشن ہے اور مین روڈ کے بالکل اوپر ہے یہ جو آپ کو نظر آ رہی ہے اس کا فرسٹ پلور ہے اوپر ایک روم بنایا گیا یہاں تک اس کی ڈیمانڈ کی بات کریں تو ڈیمانڈ بھی اس کی بہت مناسب ہے اب آپ کو اس روڈ کا وزٹ کرواتے ہیں جو مین ایم ڈی اچوک سے ایک سائز روڈ اندر آتا ہے ادھر سے ہوتے ہوئے پل برانا جاتا ہے آگے سے گلگشت کا ایکسس ملتا ہے یہ وہ روڈ ہے جو ہم اپنا شاپ سے نکلے اس فلوٹ سے نکلے ہم جانے اس ٹائم ایم ڈی اچوک والی سائٹ کے اوپر یہ آپ اس روڈ کا ویو بھی دیکھ لیں بہت ہی بیزی روڈ ہے کمرشل پرپس کے لحاظ سے بہت ہی زبردست ہے کسی بھی قسم کا آپ یہاں جو ہے کام کر سکتے ہیں انیویسٹر حضرات کے لئے بہت ہی بہترین لوکیشن ہے یہ ایک سے ڈیڑھ منٹ کی مسافت ہے جی اس پلوٹ سے ایم ڈی اچوک کی یہ ایک سائز روڈ کے اوپر ہے جو روڈ ایم ڈی اچوک سے اندر جا رہا ہے پل برانا والی سائٹ پر یہ ایک سائز کا آفیس ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ایک سائز کی بیلڈنگ بنی ہوئی ہے اور یہ بالکل ایم ڈی اچوک کے ساتھ ہے یہ رائٹ لیفٹ آپ دیکھ سکتے ہیں پرائیویٹ ہاسپٹل بنائے ہوں میں ویر ہاؤس اچھ 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 برینڈز کی شاپس بنی رہی ہیں اچھ 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 برینڈز کی فرنچائز ہیں اسی روڈ کے اوپر اور یہ ہے جی ایم ڈی اچوک یہ ہے جی ایم ڈی اچوک آپ دیکھ سکتے ہیں یہ لیفٹ سائیڈ کو پر جو روڈ آپ کو نظر آ رہا ہے یہ جو ہے یہ روڈ پہ پیپسی فیکٹری ہو جاتا ہے اسے تھوڑا سے ہی آگے جو ہے پیپسی فیکٹری ہے اب آپ کو ایم ڈی اچوک سے جو ہے کچیری کو کچیری چوک کو جو روڈ آتا ہے اس روڈ کا تھوڑا سے وزٹ کروا دیتے ہیں یہ وہ روڈ آجی جو ایم ڈی اچوک سے کچیری چوک کی طرف آتا ہے یہ سامنے آپ کو جو پول نظر آ رہا ہے یہ کچیری چوک کا پول ہے آپ دیکھ سکتے ہیں امید کرتے ہیں آپ کو ہماری یہ ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے اپنے چینل کلک نٹ کو سبسکرائب کرنا اور بیل آئیکن بٹن کو پریس کرنا مت بھولیے گا دیتے ہیں اگلی ویڈیو میں بھی ایمان اللہ